پنجاب پولس میں بڑے پیمانے پر تقرر تبادلے کر دی گئے فیاض احمد لاہور پولس کے نئے سربراہ مقرم سی سی پیو غلام احمود ڈوگر کا تبادلہ غلام احمود ڈوگر کو ایڈیشنل آئی جی لوجسٹک تائنات کر دیا گیا ڈی ای جی آپریشن سوہیل چوہدری کی جگہ احسن یونس کو ڈی ای جی آپریشنز بنا دیا گیا ڈی ای جی انویسٹکیشن شارک جمال کا تبادلہ شہزادہ سلطان ڈی ای جی انویسٹکیشن مقرر ایڈیشنل آئی جی شاہد حنیف کو پروونشل ہائیوے پولس کا سربراہ لگا دیا گیا حکومت اور کالدم تنظیم میں معاہدہ تحریک لبائی کو کالدم قرار دیے جانے کے اقدام ختم کرنے کے لیے کارروائی شروع کالدم تنظیم کے مزید سو کارکون رہا کرنے کی منظوری نوے افراد کے نام فورد شڈیول کی فہرت سے خارج کرنے کی اجازت وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں زیلی کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس ہوا محکمہ داخلہ پنجاب نے تحریک لبائی کے ساتھ کالدم کا لفظ ہٹانے کی سمری وزیراعلا کو ارسال کی وزیراعلا نے سمری کی ابتدائی منظوری بھی دے دی سمری پر قانونی طور پر کم از کم 18 وزیراعلا کی رائے درکار تھی مطلوبہ تعداد میں وزیراعلا نے پابندی ہٹانے کی سفارش کر دی مہنگائی کی ریس میں چینی نے پیٹرول کو مات دے دی ہول سیل مارکٹ میں چینی کا بہران شدت اختیار کر گیا ہول سیل مارکٹ میں چینی نو روپے فیکلوں مزید مہنگی چینی کی قیمت 141 روپے فیکلوں تک جا پہنچی ایک ہی روز میں چینی کا 50 کلوں کا تھیلہ 6200 سے 7050 روپے کا ہو گیا چینی کی قیمت مزید بڑھنے کا خطشہ وزیراعظم کے ریلیف پیکج کے بعد مہنگائی تکلیف پیکج متعرف عوام کو ایک وقت کی دال روٹی کے لالے پڑ گئے مہنگی دالیں مزید مہنگی سفی چنہ 20 روپے اور دال مسور 15 روپے فیکلوں مہنگی دال مسور موٹی کی قیمت میں 5 روپے اور دال ماش دھولی اور چھلکے والی کی قیمت میں 5-5 روپے کا اضافہ دال مسور 205 روپے اور دال ماش چھلکا 215 روپے فیکلوں میں ملے گی سفی چنہ 175 روپے فیکلوں ہو گئے قیمتوں میں اضافہ کا نوڈفیکیشن جاری چینی اور پتی کے ساتھ چائے کی جس کی بھی مہنگی ہونے کو تیار تین ہفتوں میں مختلف برینڈز کی چائے کی پتی 50 سے 150 روپے فیکلوں تک مہنگی ہو چکی دکانداروں کا چائے کی قیمت بڑھانے کا اندیا کہتے ہیں چینی اور پتی سستی نہ ہوئی تو چائے کی قیمت بڑھانا پڑے گی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے انتظامیاں کی کارروائیاں بھی جاری چینی کی قیمتوں کا ہیر پھیر کرنے والے اکبری منڈی کے دو ہول سیل ڈیلرز گرفتار دو سٹورس کو سرب مہر کر دیا گیا شہدرہ میں چار سٹورس تھی ڈیلرز گرفتار سردی کے دستک دیتے ہی گرم کپڑوں کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا گرم کپڑوں کی تلاش میں شہریوں کا قریم مارکٹ سمیت دیگر بازاروں میں رش جرسیاں سویٹر جیکٹس جرابیں اور اپر سمیت دیگر کپڑے مہنگے مہنگائی کے ہاتھوں تنگ شہری ضروری اشیاء خریدنے پر مجبور دکاندار بھی مانتے ہیں کہ گاہکوں کا رش تو موجود ہے مگر مہنگائی نے قوت خرید کم کر دی پی اچھے نے بھی مہنگائی کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے مرکزی شہراہوں پر اشتہاری مہم چلانے کے ریٹ بڑھا دی آٹھ پلیٹینم سڑکوں پر برینڈنگ فیس چھپن لاکھ پچیس ہزار روپے فیمر بافٹ مہانہ مقرر ایف سی کالٹ سے دھرم پورا تک کنال برینڈنگ کے ریٹ پچیس لاکھ روپے فیمر بافٹ مہانہ مقرر پی اچھے نئے ریٹ کے مطابق فیس وصول کرے مار گئی مہنگائی جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف مارچ مظاہرین نے مہنگائی کا پتلہ جلایا اور حکومت کا علامتی جنازہ بھی نکالا شرکہ کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف شدید نارے پاس مارچ سے خطاب کرتے ہوئے رہنماوں نے کہا کہ مہنگائی اور ڈینگی دونوں آوٹ آف کنٹرول عوام پر مہنگائی کے بم برسائے جا رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورچ پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد پنجاب اسیملی میں جمع قرارداد مسلم لگنون کی ایم پی اے ربیہ نسرت نے جمع کرائی کوش شربہ مہنگائی کے سنامی میں عوام فاقوں پر مجبور ہیں قرارداد کا مطلب حکومت سے قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ لیسکو انگوری باغ سب ڈیویزن کی غفلت بجلی کی لٹکتی تار نے محنت کش کی جان لے لی مغلپورا باجہ لائنگ میں سبزی فروش تار کے پاس سے گزرا تو کرنٹ لگ گیا شکایات کرنے کے باوجود کوئی تار ٹھیک کرنے نہ آیا اہل علاقہ کارلیسکو کے خلاف احتجاج بجلی کی ننگی اور لٹکتی تاریں درست کرنے کا مطالبہ ڈینگی مچھر کے حملے جاری شہر میں ڈینگی کے ڈسے مزید تین سو اکتیس مریض سامنے آ گئے پنجاب میں ڈینگی بخار سے مزید دو مریض انتقال کر گئے صوبہ بھر میں ڈینگی سے ہلاکتوں کی تعداد ترپن ہو گئی لاہور کے سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں ڈینگی کے 1629 مریض زیر علاج بھینسوں کے باڑے ڈینگی مچھر کی آماجگہ بن گئے ڈینگی لاروہ کی افزائش بھینسوں کو نہلانے والے پانی میں ہونے کا انکشاف شہر میں 1300 حویلیوں میں 90000 بھینسوں کا انکشاف شہری آبادی میں بھینسوں کے حویلیوں نے مکینوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈینگی کی ہلاکت خیزیوں میں اضافہ تیز بخار کے ساتھ جسم شدید درد ڈینگی کی علامات میں شامل ڈینگی کا خطرہ دسمبر کے وسطک رہنے کا خطشہ ماہرین کا صبح اور شام کے عوقات میں شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ ڈینگی کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے؟ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے تفصیلات مانگ لی اسپتال ڈینگی مریضوں سے بھرے ہیں حکومت کی جانب سے موثر اقدامات نہیں کیے جا رہے درخواست گزار، درخواست پرسمات آئندہ ہفتے ہوگی صبحی دارل حکومت میں سموک کی شدت برقرار اور ستیر کالٹی انڈیکس دو سو بیالیس ریکارڈ سب سے زیادہ ایک یو آئے چار سو سات ڈی ایچ اے فیز ایٹ میں ریکارڈ پورٹ لکپت میں تین سو انچاس اور ٹاؤنشپ میں آلودگی کی شرح تین سو تنتالیس ہوگی لاہور ہائی کورٹ کا سموک کا فال مانیٹرنگ نظام بنانے اور روک تھام کے لیے موثر اخدامات کرنے کا حکم عدالت میں دھوئے کا سبب بننے والی فیکٹریز کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی لاہور ہائی کورٹ کے جیسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سمات کی سموک پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ کے اخدامات سموک کا باعث بننے والی فیکٹریز اور انٹوکے بھٹوں کو پچاس ہزار روپے تک جرمانہ ہوگا فصلوں کو بزریا آگ تلف کرنے والوں کے خلاف ہی سخت ایکشن ہوگا ڈی سی لاہور عمر شہر چٹھا کی زیرے صدارت ان صداد سموک کے حوالے سے اجلاس میں ہم فیصل ہائی کورٹ میں کال ادم جماعت کے سربراہ سعاد رزوی کی رہائی کی درخواست پر سمات ہماری درخواست غیر موثر ہو چکی ہے وکیل چچا سعاد رزوی کا موقف ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی چیف جیسٹس ہائی کورٹ جیسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے سمات کی پنجاب کے اتحادیوں نے ملکی اور عوامی مسائل پر سر جھوڑ لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے سپیکر پنجاب اسیملی کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال چہدری پرویسلا ہی نے کہا کہ ملکی حالات کا تقاضہ ہے کہ عام آدمی کے حالات کو بہتر بنایا جائے عوام کو زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کیا جائے عوام کی بہتری کے لیے وزیراعظم کو مشکل فیصلے کرنا ہوں گے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں عوامی خدمت کے جنڈے کو مل کر آگے بڑھایا جائے گا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے وزیر مملکت برائے پارلیمان امور علی محمد خان کی ملاقات امن و مان کی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا پنجاب اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی جرمن سفیر برن ہارڈ سٹیفن سے ملاقات دو طرف تعلقات اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا حمزہ شہباز نے کہا ملک کو اس وقت بہرانوں کا سامنا ہے عوام کی خدمت ہی مسلم لگنون کا واحد سیاسی ایجنڈا ہے صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی گنگرام اسپتال آمد ڈینگی وارڈز اور سکلز لاب کی سائٹ کا دورہ وزیر سہت نے کہا کہ گنگرام اسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کا بہتر علاج کیا جا رہا ہے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کا بہتر علاج اولین ترجیحات میں شامل ہے پنجاب حکومت کا بڑا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک لاکھ سرکاری ملازمتوں پر بھرتی کی منظوری دے دی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی پریس کانفرنس بھرتی کی تفصیلات اور متعلقہ محکموں کا اعلان کر دیا تین تیس ہزار اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے محکمہ صحت میں ایک ہزار چھائسو اسامیوں پر بھرتیاں ہوں گی بارہ ہزار پولس کانسٹیبل بھی بھرتی کیے جائیں گے حسان خاور کہتے ہیں نوکریوں کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے جن محکمیں آسامیاں خالی ہیں وہاں بھرتی کر رہے ہیں ٹرافک وارڈنز کے لیے اچھی خبر اٹھاسی آرزی سینئر ٹرافک وارڈنز کو مستقل کر دیا گیا لاہور کے پینتیس سینئر ٹرافک وارڈنز شامل ہیں ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب علی آمر ملک نے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا اکتیس دیسمبر تک پنجاب کے ہر خاندان کو یونورسل ہیلتھ انشورنس کی سہولت دینے جا رہے ہیں عوام کو صحت کی آلہ سہولتیں فراہم کرنا مشن ہے وزیر صحت کی زیر صدارت سیول سیکریٹیرٹ میں اجلاس وزیر خزانہ مختوم حاشم جوابخت کہتے ہیں عوام کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اوگرہ اور آئل کامپنیز کے اربو روپے کے فراٹ کا معاملہ اوگرہ اور آئل کامپنیز کے گرفتار افسران کے بینک اکاؤنٹس منجم ایف آئیے کے مطابق نیجی آئل کامپنیز نے اوگرہ کی ملی بھگت سے غیر قانونی امپورٹ اور زخیرہ اندوزی کی اب تک کی تحقیقات کے مطابق پانچ سے سات ارب روپے کا فراٹ کیا گیا پنجاب یونیورسٹی میں طالب علم پر تشدد کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تین طلبہ کو موطل کر دیا واقعے میں عبداللہ، ارسلان اور عمر نامی طالب علم ملوث تینوں طلبہ کا تعلق سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہے شہکام چوکی توسیق کے لیے عدالتی احکامات نظر انداز کرنے کا کیس کمیشنر ڈی جی ایل ڈی اے اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی عدالت نے تینوں سران کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا کیس کی سمات جسٹس شاہد وحید نے کی اینے ایک سو تینٹیس میں زمنی انتخابات پی ٹائی امید بار جمشد اقبال چیما اور ان کی اہلیہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلز پر سمات ہائی کورٹ کے الیکشن اپلٹ ریبیونل نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر حکام کو نوٹس جاری کر دیئے جمشد اقبال چیما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے پی ٹائی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پتا چل جائے گا حلقے میں ووٹ بینک کس کا ہے عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا رائیونڈ میں عارضی شہر آباد ملک بھر سے فرزندان اسلام کی جوگ درجوک آمد کا سلسلہ جاری علماء کرام دین کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے اتوار کو اجتماعی دعا ہوگی دو ہزار سے زائد پولس اہلکار سیکیورٹی کے فراز سے انجام دیں گی سی ٹی او منتظر مہدی کا رائیونڈ کا وزٹ منتظر مہدی کہتے ہیں بیس پیٹرولنگ افسران اور سات سو سے زائد وارڈنز ڈیوٹی پر معمول واسا کے تعمیراتی کاموں میں مبینہ کرپشن سامنے آ گئی واسا کے شعبہ آپریشن اینڈ مینٹیننس میں خزانے کا بیجا استعمال کیا یونین کانسل ستانوے میں بچھائی جانے والی پائپ لائن میں ناقص میٹیریل کا استعمال کیا گیا ناقص میٹیریل کے استعمال پر انکوائری شروع کر دی گئی شہر کا پارکنگ نظام بہتر نہ ہوا تیم سالوں میں ایک بھی پارکنگ پلازا نہ بنا وزیر اعلیٰ نے شیرہ والا فلائیور کے قریب پارکنگ پلازا بنانے کا اعلان کیا مگر معاملہ آگے نہ بڑھا پرافک کا نظام یوں ہی درہم برہم ایوان عدل، انارکلی، مال روڈ اور ریلوے سٹیشن پر پارکنگ پلازوں کے منصوبے فائلز میں بند ڈی جی ایل ڈی اے کہتے ہیں فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کر رہے ہیں شیرہ والا کے قریب پارکنگ پلازا تعمیر کریں گے لاہور بریج توسی منصوبے کی تکمیل کلیم حکمہ ریلویز نے این او سی نہ دیا پھر اس پر روڈ پر لاہور بریج کی توسی کا کام رک گیا گلاب دیوی انڈرپاس منصوبے کو بریک لگ گئی ایل ڈی اے نے گلاب دیوی انڈرپاس منصوبے کو مکمل کرنے سے مطالق نئی حکمت ایملی بنا لیا پروجیکٹ کے ڈپٹی ڈارکٹر اسمان نظر کا کہنا ہے کہ سات روز میں محکمہ ریلویز کا این او سی مل جائے گا سرویسز اسپتال میں خاتون اور ایکس رے ٹیکنیشن میں ہاتھا پائی واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول بات مزید بگڑنے سے پہلے اسپتال انتظامیہ نے صلاح کروا دی بنجاب پولس کے تین سو اٹھ سٹھ انسپیکٹرز کے تقرر تباتلے کر دیئے گئے ترقی پانے والے انسپیکٹرز کو نئی پوسٹنگز مل گئیں ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ علی آمر ملک نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا بینکز کے جالی ایٹی ایم بنا کر ہیر پھیر کرنے والے دو ملزم جیڈیشنل ریمانڈ پر جیل پھیج دیئے گئے ملزم آکاش مسیح اور ندیم سے جالی ایٹی ایم بنانے والی ڈیوائیس برامت ہوئی تھی ایف آئیہ نے جیڈیشنل میجسٹریٹ سے ملزمان کے چودہ روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدھا کی تھی قازقستان کے سفیر کا جائب گھر کا دورہ قدیمی نوادرات دیکھے مہمان سفیر نے کہا کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان سیاحتی ثقافتی سرکرمیوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں لاہور کی ثقافت دیکھ کر بہت اچھا لگا مسجد وزیر خان میں رقص کرنے اور ویڈیو بنانے کا کیس دولکار بلال سعید نے زلہ کا چہری میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی عدالت کا ملزمان کے وکلہ کو واقعے کے ویڈیو شواہد فراہم کرنے کا حکم عدالت نے سباقمر کی حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی ٹیمز نے انڈر سیونٹین گرلز ہاکی چیمپیٹشپ کے فائنل میں قدم رکھ دیے لیگ میچز کے آخری روز پنجاب نے خیبر پختونخواہ کو شکست دی سندھ اور پنجاب کی ٹیمز بوائز ایونٹ کے فائنل میں مد مقابل ہوں گی بوائز اور گرلز ایونٹ کے فائنل کل کھلے جائیں گے اور پاک فوج کے ذرہ احتمام پیسز مقابلوں میں جوانوں کا جسمانی پرتی اور جنگی مہارت کا کمال مظاہرہ پاک فوج کے جوانوں نے آدھے گھنٹے میں 208 سٹ اپس لگا کر میدان مار لیا مقابلوں میں 11 ممالک کے فوجی جوان شریف